دوستو میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ گھنونی حرکت میرے ساتھ ہوئی ہے مجھے نام لیتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے میں کتنی ڈر رہی ہوں تو راکی ساوند کا بلہت کا ری بار بار تنوشری دتا نے کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے تنوشری دتا نے بال کیوں منوائے تھے وہ ایک لڑکی نہیں لڑکا ہے میں ہندوستان کی ناری ہوں اور میں یہ سٹوری میں کبھی کسی کو بتانا نہیں چاہی تھی لیکن آج میں ہندوستان کو میری آپ بیتی بارہ سال پہلے کی بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا ہاں میں انگور ہوں اور تنوشری دتا لگور ہے کیونکہ انہیں یہ انگور نہیں مل پایا اس لئے انہوں نے مجھ پر دس کروڑ کا ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہے بہت میڈیا میڈیا کھیل رہی ہیں آپ کانٹرووسی کانٹرووسی کھیل رہی ہیں ابھی آپ کانون کانون اور کھٹ کھٹ کھلے گی تو مجھے آپ کا چیلنج منظور ہے آج سے بارہ سال پہلے مجھے بہت شرم ہاری ہے اور بہت دکھ ہو رہا یہ کہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی ریپ ہوا تھا میرے ساتھ بلادکار ہوا تھا مجھے یہ شبد کہنے نہیں چاہیے ایک بینگ اگرل بہت شرم آ رہی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو ہے میرے ردے چھلنی ہے مجھے اندر سے اتنی تکلیف ہو رہی ہے آج تک میں نے زبان نہیں کھولی لیکن بولی وڑ کو ایسے بدنام کیا جا رہا ہے ہر لڑکی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی ہے چلتی ٹرین پا کڑ رہی ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے میرے اندر کہ میں نے کہا اب مجھے مو کھولنا چاہیے اب مجھے کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ اتیا چھار ہوا ہے دوستو میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ گھنونی حرکت میرے ساتھ ہوئی ہے ایک بار نہیں بار بار مجھے نام لیتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ مجھے دھمکیاں ملی جا رہی ہے مارنے کی گینگ ریپ کی مجھے دھمکیاں مل رہی ہے پولی سٹیشن میں بھی میں کمپلینڈ لکھوا چکی ہوں آپ دیکھ رہے میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے میں کتنی ڈر رہی ہوں ان کا نام لینے کے لیے بہت میٹو میٹو ہو رہا ہے اب میں چاریوں کے شیٹو ہوں تو راکھی ساوند کا بلاہتکار رے بار بار تانوشری دتا نے کیا ہے اب آپ بولیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی لڑکی کا بلاہتکار کیسے کر سکتی ہے 377 کانون لاغو ہو گیا ہے کس پہ لگا ہے آپ جانتے ہیں ہی ٹو ہی شی ٹو شی آپ کو کیا لگتا ہے تانوشری دتا نے بال کیوں مندوائے تھے وہ ایک لڑکی نہیں لڑکا ہے ہاں اندر سے وہ ایک پورا لڑکا ہے تانوشری دتا نے ہاتھ سے بارہ سال پہلے میری بیس فرینڈ تھی تانوشری دتا تم میس انڈیا ہو تم میس انڈیا ہو میں مانتی ہوں تم میری بیس فرینڈ تھی تانوشری دتا تم بھول گئے ریو پارٹی میں ریو پارٹی میں تم مجھے دو تین بار لے کر گئی تم کہتے ہیں نا میں نے تم پر غلط الزام لگائے تم وہ سگریٹ کھالی کر کے اس کے اندر سے تمباکوں نکال کے اس کے اندر جو مسالہ بھر رہی تھی کون بھر رہا تھا کون بھر رہا تھا وہ مسالہ وہ مسالہ گرین گرن کلر کا اور بعد میں تم لیتی تھی اسے کیا ویڑ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تو کیا آپ کو بھی دیا تھا انہوں ہاں میں نے بھی لیا تھا اس کے چکر میں دو تین بار میں تو فلائی کرنے لگی تھی اڑنے لگی تھی ہاں میں نے لیا تھا میں تو نہیں مجھے تو لگا سگریٹیں کر کے میں تو نادان تھی انوسنٹ تھی میرے موہ میں جبردستی دال رہا تھا اور آپ کو میں بتاؤں میں آج میڈیا کی باتوں کا جواب دینے نے میں اپنے آبیتی سنانے آئی ہوں کہ وہ ایک لیزبین ہے صرف مرد ہی ریپ نہیں کرتا ایک لڑکی بھی ریپ کرتی ہے بہت حسی آ رہی ہوگی آپ کو لیکن یہ بات سچ ہے یہ بات سچ ہے ان کا سامر تھانگن کہیں پہ ایک گھر تھا میں وہاں گئی تھی لوکھنڈ والا میں دو تین گھر انہوں نے چینج کی سبود بھی ہے میرے پاس ایک میل اور ایک فیمیل سبود ہے میرے پاس آج سے بارہ سال پورانی کہانی لیکن میں کبھی نہیں کہا تنوشری میں ہمیشہ ایک فیمیل کی عزت کرتی ہوں ہمیشہ میں ہر محلہ کی عزت کرتی ہوں لیکن تم نے ایک سوئی ہوئی ناگین کو جگایا ہے میں خاموش تھی اب تک میں اب تک خاموش تھی کہ جانے دو جانے دو تم نے جھوٹے جھوٹے الزام نانا پاٹے کرجی پر لگائے میں خاموش رہی میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گی جانے دو اور تم نے تو مجھ پہ دس کروڑ کا کیس کیا تم نے مجھ پہ دس کروڑ کا دعویٰ کیا ہے میں تمہیں پچاس کروڑ کا کرتی ہوں میری بہن شاید آپ کے وکیل نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ جد صاحب جو ہے نا کوٹ میں پہلے دو یا تین پرسنٹ کتنے پرسنٹ بھرنے پڑتے ہیں نا تو پہلے دس لاکھ روپے آپ کوٹ میں بھریے میں تو بھر دوں گی پچاس لاکھ روپے ہے نا تو آپ دس کروڑ کا مجھ پہ دعویٰ کر رہی تو میں آپ پہ پچاس کروڑ کا کروں گی بہت ستایا ہے تم نے مجھے تم کہتے ہیں میں میس انڈیا ہوں اس وقت میس انڈیا ہوں ہاں تم میس انڈیا ہو میں بھی میس انڈھیری ویسٹ ہوں سمجھی اب تمہارا اتیاچار نہیں چلے گا وہ کس کے شو میں جا کے بہت چلنم چلنی کر رہی ہو تمہارے ساتھ وہ اینکر بھی تناب چلنم چلنی کر رہا ہے وہ گوسوامی کون ہے ارنف گوسوامی جی کے ساتھ انہیں کیا لگتا ہے انگلیش میں اتنا چلنم چلنی کرنے سے لوگ آپ کی سج بات کو مان لیں گے نہیں مانیں گے چلنے سے سچ ثابت نہیں ہوتا کوٹ میں میں بھی کہوں گی کہ تم نے تمہاری انگلی کا استعمال کہاں کہاں کیا ہاتھ کھانے کے لیے دیے جاتے ہیں کہیں اور استعمال کرنے کے لیے نہیں مجھے شرم آتی یہ کہتے ہوئے بھی کہ تم نے میرے پرائیوٹ پاٹو کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے کہاں کہاں تم نے مجھے ٹچ کیا ہے یہاں ٹچ کیا تم نے مجھے کہ تم نے مجھے میرے جسم کو کہیں کا نہیں چھوڑا تنوشی دے تھا موسیقی 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 موسیقی